یہ جو بل انٹریڈیوز کر آ رہا ہے یہ ایز اپرائیویٹ ممبربل نمو ہو سکتا ہے انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے ججز بڑھانا بڑھا ایک امپورٹنڈ ڈیشو ہے 365 دیز میں 105 دن ہمارے ویکنڈیں اس پہ کام نہیں ہوتا 90 دن کی چھٹیا کرتا ہے سپریم کورٹ انڈین ہائی کورٹ اس وقت سال میں 109 دن کام کرتا ہے ہمارا سپریم کورٹ 105 دن سال میں کام کرتا ہے تینکیو جناب سپیکر میں جناب سپیکر اس بل کے بارے میں یہ رس کروں گا کہ یہ جو بل انٹریڈیوز کر آ رہا ہے یہ ایز اپرائیویٹ ممبربل نمو ہو سکتا ہے انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کے سیٹن رولز ہیں سب سے پہلے جناب سپیکر میں پڑھوں گا یہ صرف منی بل نہیں ہے جو گورنمنٹ لے کے آئے گی ججز کی تعداد بڑھانا صرف اور صرف گورنمنٹ کی ثواب دی دے to the extent of سپریم کورٹ اور اسلام آباد ای کورٹ میں آپ کو آرٹیکلز پڑھتا ہوں جس میں سیسیسلی لکھا ہوا ہے کہ ایسے بل کو انٹریڈیوز بھی نہیں کیا جا سکتا مو بھی نہیں کیا جا سکتا کائنلی پہلے جناب سپیکر پڑھ لی جی گا یہ ہے آرٹیکل سیونٹی پور آرٹیکل سیونٹی پور یہ پروائیڈ کرتا ہے جناب سپیکر آپ کی پرمیشن کے ساتھ میں پڑھوں گا throughout a money bill or a bill or amendment which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the federal consolidated fund or withdrawal from the public accounts of the federation or in fact the coinage currency constitution or function of the state bank shall not be introduced or moved in the majlis şeker except by or with the consent of the federal government وہ جناب سپیکر بل جو اپنیکٹڈ انٹو آپوریشن جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے اگر کوئی انیکٹمنٹ ہو جائے اور وہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس پہ چارج انیکٹ کروائے گا اس کا ایفیکٹ ہے ہوگا وہ صرف حکومت مو کر سکتی ہے اور حکومت کی پرمیشن کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ وہ مو ہو سکتی ہے اگر وہ اس کی کنسنٹ ہو اب جناب سپیکر یہ سیونٹی پور یہ کہہ رہا مو بھی نہیں ہو سکتا انٹروڈیوز بھی وہ بل نہیں ہو سکتا اب آرٹیکل ایٹی ون دیکھ لیں آرٹیکل ایٹی ون میں وہ چارجز ہیں جناب سپیکر جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جانے ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے دو آئے میں آرٹیکل فٹ ایٹی ون پڑھ لوں جناب سپیکر the following expenditure shall be expenditure shall be charge from the consolidated fund number one the remuneration payable to the president and the expenditure relating to his office and the remuneration payable to the judges of the supreme court and the اسلامباد high court i will stop here جناب سپیکر پہلے بل مو ہو گئے ہیں آپ نے آرٹیکل ون ایٹی فور دیکھا اس میں jurisdiction کا issue ہے آرٹیکل فٹ ای ون ایٹی ون مو ہوا وہ national assembly سے related ہے فٹ ای نائن ای سینٹ سے related ہے ون او سیکس سے provincial assembly سے related ہے اسی طرح نور علم خان نے ایک اور بل مو کر دیا 177 appointment of judges سے related ہے appointment of judges of high court سے related ہے وہ civil servants سے related ہے یا benches سے related ہے جناب سپیکر وہ اگر انیکٹ بھی ہو جائے consolidated fund پہ نہیں آئے گا جب آپ judges کی نمبر کو بڑھائیں گے تو consolidated fund پہ وہ چار جا جاتا ہے لہٰذا وہ صرف اور صرف government کی permission کے ساتھ آجاتا ہے federal government جناب سپیکر آرٹیکل 90 میں لکھا ہوا ہے کہ this is the federal government اور اس کی سپریم کورٹ نے دو interpretation کی ہے اور وہ interpretation مصطفیہ ایمپیکس کورٹ میں موجود ہے وہ صرف اور صرف cabinet کر سکتا ہے چونکہ ان کی permission cabinet میں نہیں دی ہے لہٰذا یہ charge نہیں ہو سکتے جناب سپیکر میں آپ کو ایک اور چیز ذرا عرض کروں گا اسی طریقے سے اگر آپ rules پڑھ لیں rule 118 rule 118 میں بھی کٹیگاری کے لیے لکھا ہے private member bill میں انہوں نے خود دیکھنا ہوتا ہے یہ دانیال صاحب کو چاہیئے تھا وہ اس وقت دیکھ لیتے article 11 rule 118 میں لکھا ہوا ہے notice a private member bill a private member bill shall give 10 written notice to move to leave to appeal etc the 3 copy جناب سپیکر 118 3 if the bill requires under the constitution the consent of the government for its production it should also contain a request to obtain such consent چونکہ انہوں نے وہ consent advance میں لینا ہوتا ہے تب جاکہ وہ bill move ہو سکتا ہے یہاں federal government کی cabinet کی consent نہیں ہے لہٰذا یہ charge جس پہ لائے کرتا ہے اس کو move بھی نہیں کیا جا سکتا under the constitution یہ ایسا ہے جس پہ آپ کی ruling درکار ہوگی جناب سپیکر میں ایک مختصر آپ کو عرص کرتا ہوں جب وہاں تک جیجز کی تعلق ہے جناب سپیکر یہ بڑا ضروری ہے میں آپ کو عرص کر رہا ہوں جناب سپیکر انڈیا کی مثال میں دوں گا جیجز بڑھانا بڑا ایک important issue ہے jurisdiction بڑھانا الگ ہے آپ جنڈیا کے میں مثال دیتا ہوں جناب سپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادی بڑھ گئی ہے ہمارے اس وقت جو ججز کی تعداد ہے انڈیا کے ساتھ compare کرو انڈیا کے عبادی اس وقت ہے ایک ارب 45 کروڑ صرف اتر پردیش کی عبادی ہے چوبیس کروڑ ایک سٹریٹ کی عبادی ہے وہاں اٹائی سٹیٹ ہے اٹائی سٹیٹ اور ایٹ capital territories ہے جس میں نیو ڈیلی بھی capital territories میں شامل ہے اس وقت الاباد ہائی کورٹ کے ایک سو ساٹھ ججز وہاں موجود ہیں انڈیا میں ہائی کورٹ کی جو ججز ہے وہ ہے گیارہ سو چودہ گیارہ سو چودہ ججز موجود ہیں گیارہ سو چودہ ججز کی اوپر جو سپریم کورٹ بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف تین تیس ججز پر مشتمل ہیں لاس ٹائم انڈیا تین تیس ترٹی تری لاس ٹائم انڈیا نے صرف تین ججز بڑھا ہے دانیال نے تو ایسا سوچا ہے زب کی کوئی چیزیں نہیں ہیں جی سترہ سے بڑھا دے جی تئیس تک کرو لاس ٹائم بی پیپلز پارٹی نے ٹوئنٹی نائن بڑھا دیئے تھے سپریم کورٹ نے اس کو سندھ ہائی کورٹ بار کے کیس میں ان کو ختم کر دیا تھا جنابی سپیکر ایک ڈیٹیل یہ دیکھ لیجیگا یہ قویشنز لوگ سبا میں ہوا اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ اس کے ویب سائٹ پر اویلبل ہے یہ دو فروری دوہدار چوبیس کا قویشن ہے اور ان کا جواب ہے اگزیکٹل یہی ہے جنابی سپیکر یہ محیش ساہو نے ممبر لوگ سبا نے کوششن کیا لاسٹ لوگ سبا ابھی نئے لوگ سبا آیا اس نے کوششنز کیا اس میں انہوں نے ڈیٹیل دے دیا ہے ارجن شریرام نے اس کا جواب دیا جو ان کا سٹیٹ منسٹر تھا اور انہوں نے نائن ریزن دیا ہے پنڈنسی کے بارے میں کہ یہ پنڈنسی صرف ججز کی تعداد بڑھانے سے ختم نہیں ہوتی جنابی سپیکر انہوں نے اسی میں ڈیٹیل دیا کہ ہمارے پاس کتنے پنڈنگ کیسز ہیں جنابی سپیکر یہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ہائی کورٹ میں ایز اب جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی فور فل سٹرنٹ ہے اس وقت انڈین ہائی کورٹ میں تین تیس ججز پلس چیف جسٹس تین تیس ججز ان کے ساتھ ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں پچیس ہائی کورٹوں کے ان کے پاس گیارہ سو ستر ججز ہیں اس وقت ہمارے پاس ہائی کورٹوں میں نائنٹی ایٹ ججز ہیں نائنٹی ایٹ کورٹوں میں کیا کہتے ہیں اٹھانوے اٹھانوے ججز ہیں اٹھانوے ججز ہیں اپنا اور گیارہ سو گیارہ سو چودہ ججز جو آیا ہے گیارہ سو چودہ ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور ان کے پاس صرف جو آیا ہے جنابی سپیکر تین تیس ججز ہیں ہمارے پاس 98 ججز ہے اور ہم نے 16 رکھے ہیں آچھا ایک اور چیز جنابی سپیکر یہ دیکھیں ان کی پنڈنسی کتنی ہے سپریم کورٹ کی پنڈنسی انہوں نے دیا یہ آپ کو میں دے دیا تو علاباد ہائی کورٹ میں اس وقت مور دن ون میلین کیسز پنڈنگ ہے سپریم انڈیا میں اس وقت بہا ساٹھ لاکھ ایک بہا ساٹھ لاکھ گیارہ ہزار چار سو اکتر کیسز پنڈنگ گئے ایز آپ تہیز جنوری دو ازار چوبیس سپریم کورٹ میں ان کے کیسز پنڈنگ گئے اسی ازار دو سو اکتیس جنابی سپیکر انہوں نے جو نو ریزن دیئے یہ نو ریزن رکھے کہ یہ ان کے لوگ سبا میں کوسچنز آیا نو ریزن انہوں نے دیئے کہ ہم کیس نہیں بڑھائیں گے انہیں نو ریزن کیا دیئے انہیں کہا کہ اس لیے پنڈنسی زیادہ ہو رہی ہے انکریز ان دا نمبر اپ تا سٹیٹ ان سنٹرل لیجسلیشن لیجسلیشن جو جو ہو جاتی ہے اس میں سے کیسز آ جاتے ہیں اکمولیشن of the first appeal نمبر 3 continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the high courts نمبر 4 appeal against order of the quasi judiciary forums going to the high court نمبر 5 number of revisions in appeal نمبر 6 frequent adjournments by the lawyers نمبر 7 indiscriminate use of the red jurisdiction in the high courts نمبر 8 lack of adequate arrangement to monitor tracking جنابی سپیکر ایک اور چیز بڑا امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ کو ہم نے ہوگا ہماری قوم کو چھٹیوں کو بہت پکر لگی ہے اور ہم بہت چھٹیاں کر رہے ہیں 365 ڈیزیں ذرہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ بیٹھتا کتنے دن ہے اور دنیا کی سپریم کورٹ کتنے دنوں بیٹھتا ہے سب سے زیادہ دن سنگاپور کا سپریم کورٹ بیٹھتا ہے 208 دن 350 365 ڈیز میں ہمارے پاس 365 ڈیز کا جنابی سپیکر وہ بھی میں آپ کو یہ تفصیل دیتا ہوں 365 ڈیز میں 105 دن ہمارے ویکنڈیں اس پہ کام نہیں ہوتا 145 دن پورا بنتا ہے اگر آپ چھٹیاں نکالو 90 دن کی چھٹیاں کرتا ہے سپریم کورٹ 10 جون سے 14 جولائی تک جنابی سپیکر انڈین سپریم کورٹ میں چیف جسٹر ارجن نے کہا تھا جو موجود ہے چیف جسٹر انڈین ہائی کورٹ کا اس کا والد بھی چیف جسٹس تھا یہ بھی چیف جسٹس ہے انڈین ہائی کورٹ اس وقت سال میں 190 دن کام کرتا ہے ہمارا ہر سپریم کورٹ انڈیا سپریم کورٹ 190 دن سال میں کام کرتا ہے ہمارا سپریم کورٹ 155 دن سال میں کام کرتا ہے جنابی سپیکر بڑھانا ججس کی تعداد کیس کو خم نہیں کرے گا ایک سٹکر پہ بڑا بوجھ پڑے گا جج کا صرف ایک بندہ نہیں ہے کہ آپ نے پوائنٹ کیا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس سے ویری سیریس اشو لیکن سب سے پہلے جنابی سپیکر میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں گا یہ جنابی سپیکر آپ کی رولنگ ضرور چاہیے ہوگی اگر آپ اجازت دیں گے اس کے لیے وہ ریزن یہی ہے کہ اس وقت یوئی سپریم کورٹ میں نو ججزیں باقی بھی بھی آپ کو تفصیل دیتا ہوں لیکن جنابی سپیکر میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بل مو کریں گے تو یہ آرٹیکل سیونٹی فور آرٹیکل ایٹی ون آرٹیکل نائنٹی رول ون ون ایٹ سپریم کورٹ کی ججمن سندھائی کورٹ اور مصطفیہ ایم پکس کورٹ کی وائلیشن ہوگی لہٰذا اس کو مو کرنے کی اجازت نہ دیں